اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر سے آپ سب کا کیپٹن ولوکز پر سواگت ہے امید ہے کہ آپ کو اس سریز سے بہت فائدہ ہو رہا ہوگا علم میں نالج میں کافی اضافہ ہو رہا ہوگا آپ سب کی محبت کے لیے بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے ہیں ان ٹاپکس پر جس کے بارے میں بہت جھوٹ بول بول کر دنیا کو اسلام سے بہت ڈرائے جا گیا ہے اسلام کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کی گئی ہے پچھلے پارٹس میں ہم نے بات کی تھی شریعہ لو پر آئیے آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ڈراؤنے اور بھیانک ٹاپک پر اب وہ اصل میں کتنا بھیانک ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں آپ خود ڈیسائیڈ کرنا جی ہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورڈ جیہاد پر what is جیہاد پر اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں ایک یونیورسل لو ہے اور وہ یہ کہ امن کے لیے پیس کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں جسٹس نہیں ہوگا وہاں امن کبھی نہیں رہ سکتا تو آئیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں دوستو ایک عربک ورڈ ہے حرب مقدسہ جس کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے دھرم ید انگلیش میں اگر بولیں تو اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ورڈ حرب مقدسہ پورے شریعت میں کہیں بھی ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں مطلب کہ اسلام میں ہولی وار یا دھرم ید کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے جو لوگ جہاد کو ہولی وار سے کمپیر کرتے ہیں وہ غلط ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہولی وار کا نام لے کر مذہب کا نام لے کر ہزاروں معصوموں کی جان لی ہے کروسیڈز اب وہ اپنے جرم کو تو چھپا نہیں سکتے تو دوسرے کو بدنام کرو کہ اپنا گناہ کم لگنے لگے سوری باس there is no holy war in اسلام تو پھر جہاد کیا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے struggle کرنا جدو جہد کرنا آئیے 4S کے ذریعے جہاد کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 4S مطلب S S S S 1st S stands for self improvement آتم صدھار اپنے آپ کو صدھارنا بہتر سے بہتر بنانا تو جو بھی آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے علم حاصل کر رہا ہے education لے رہا ہے اپنے اخلاق اچھے کرنے کیلئے کوشش کر رہا ہے یہاں تک کہ اپنا وزن گھٹانے کیلئے کسرت کر رہا ہے کہ بہتر اور مضبوط بدن سے انسانیت کے کام کی جا سکیں یہ سارے کام اس کے لئے جہاد ہیں کوئی آدمی شرابی تھا جواری تھا یعنی شراب کا عدی تھا جوہ کھلتا تھا اب وہ اپنے آپ کو شراب اور جوہے سے دور رکھنے کیلئے جدو جہد کر رہا ہے یہ آدمی جہاد کر رہا ہے self improvement پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کیلئے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے شہید کا ثواب کیوں ملتا ہے کیونکہ وہ جہاد کرنے نکلائے وہ علم حاصل کرنے نکلائے وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے نکلائے سمپل سردی کی راتوں میں میٹھی نین کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لئے پانچ بجے اٹھنا یہ بھی جہاد ہے قرآن چیپٹر ٹوئنٹی نائن ورس سکس اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِي جو اپنے آپ کے لئے جدو جہد کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لئے کرے گا سیلف ایمپرویمنٹ تو پہلا ایس سیلف ایمپرویمنٹ دوسرا ایس اتنا سمجھ گیا نا فرس ایس جزاک اللہ دوسرا ایس سوسائٹی ایمپرویمنٹ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی کو اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لئے جو بھی کام کیے جائیں گے وہ یہ سب جہاد ہیں مثال کے طور پر ہم سب نے مل کر کوئی بلڈ بینک کا کیم لگایا ہے جہاں ہم سب اپنا خون دے کر انسانیت کی مدد کر رہے ہیں یہ جہاد ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا گریبوں کی مدد کرنا گریبوں کی فری ایڈیوکیشن کیلئے کام کرنا کسی بیوہ کی مدد کرنا یہ سب جہاد ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آدمی کسی بیوہ یا گریب کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے سمپل ہے بالکل سمپل دوسروں کو مدد کرنا سماج کو بہتر بنانے کے لئے کام کرنا جہاد ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اویرنیس پھیلانے کے لئے پچاس کلومیٹر کی دور لگا رہا ہوں ہاتھ میں بینر لیے میں صبح سے رات تک دوڑوں گا اویرنیس پھیلاؤں گا اویرنیس کس بات کی چھوٹ اچھوٹ کی سوچ کے خلاف کرپشن کے خلاف ریپ کے خلاف تو میں کہوں گا کہ یہ آدمی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لئے جو محنت کر رہا ہے یہ آدمی جہاد کر رہا ہے تو دوسرا ایس ہے سوسائٹی ایمپروبمنٹ تیسرا ایس ہے سیلف ڈیفنس اب آیا مین آئٹم لاٹھی ڈنڈا تلوار تو مار ڈالو جلا ڈالو کٹ ڈالو پھوڑ ڈالو نہیں بھائی ایسا نہیں ہے سیلف ڈیفنس ایک ایسا رائٹ ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہر انسان کو دیا ہے نہ صرف انسان بلکہ ہر جانور میں کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم کیا گیا ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکے ہر ملک اپنے ناغری کو سیلف ڈیفنس کی پوری آزادی دیتا ہے مان لیجئے رات کا وقت ہے آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹتا ہے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے بیو بچے ڈر جاتے ہیں آپ دروازے کے سوراک سے دیکھتے ہیں کہ باہر کوئی گنڈا قسم کا آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں چاکو ہے آپ کیا کریں گے آپ جہاں ایک طرف پولیس کو فون کریں گے وہیں آپ کے گھر میں کرکٹ کا بیٹ ہوگا وہ بہت مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑیں گے آپ کے سارے سینز سیلف ڈیفنس کیلئے تیار ہو جائیں گے آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اپنے بیو اچھوں کو بھی بچانا ہے تو اپنی جان مال عزت عبرو زمین جائدات کی حفاظت کرنا یہ بھی جہاد ہے پر اس جہاد میں گائیڈ لائن بھی ہے رسٹکشن بھی ہے رسٹکشن کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں چپٹر ٹو ورس ون نائنٹی ون نائن زیرو اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی تم سے لڑنے آیا ہے تو تم بھی لڑو پر آگے اللہ کہتے ہیں کہ لڑنے میں بھی اس کا خیال رکھو کہ سرکشی نہ کرو حد سے مت گزر جاؤ ایکسٹریمسٹ نہ بن جاؤ اللہ سرکشی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یہاں ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے دوستو ایٹ کا جواب ایٹ سے ہی ہے یہ نہیں کہ سامنے والے نے تم کو مارا تو تم نہ صرف اس کو مار رہے ہو بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی تم نے مار ڈالا اس کا گھر بھی جلا دیا اس کے کھید بھی پھونک دیا نہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں ہیروشیما ناغاسا کی نہیں ہے اسلام میں کارپیٹ بمبنگ نہیں ہے اسلام سیلف ڈیفنس کی جنگ کی صورت میں بھی کسی بھی معصوم کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ایک ایک انسانی جان کی قیمت ہے جنگ ہی کیوں نہ ہو نہ بچوں کو مارنے کی اجازت ہے نہ عورتوں کو نہ کھیت کھلیاں جلانے کی اجازت ہے نہ کسی کی عبادتگاہ کو نقصان پہنچانے کی چاہے مندیر ہو چاہے چرچ ہو چاہے کچھ بھی ہو کسی معصوم پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو آپ سے نہیں لڑا آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے سیلف ڈیفینس حد تل امکان سیلف ڈیفینس کی حد تک ہی رہے گا اور صرف یہی نہیں بلکہ جو تم سے لڑ بھی رہا ہے جو آپ سے لڑا ہے اگر وہ لڑائی ختم کرنا چاہے اگر وہ سلا کرنا چاہے پیس ٹریٹی قائم کرنا چاہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ بھی سلا کریں پیچھے سے گولی مارنے کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں انسانیت کی ایک ایک جان کی قیمت ہے اس لئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی معصوم کی جان لی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو اور اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہو تو تیسرا ایس ہے سیلف ڈیفنس چوتھا اور آخری ایس ہے انسانی جان کی حفاظت کرنا اگر آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہے چاہے مظلوم کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جاتی کا ہو مرد ہو یا عورت ہو آپ کو اسے ظلم سے بچانا پڑے گا آپ کو اس کی مدد کرنی پڑے گی دوسروں کو ظلم سے بچانا یہ بھی جہاد ہے مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گئے ہیں وہاں کچھ اور فیملی بھی آئی بھی ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں کچھ آوارہ قسم کے لڑکے آ جاتے ہیں پہلے وہ ان فیملی کے ساتھ صرف چھیڑ شاڑ کرتے ہیں پھر وہ لوگ ان کی چیزیں چھننے لگتے ہیں عورتوں کے ساتھ فیزیکل چھیڑ شاڑ شروع ہو جاتی ہے وہ فیملی والے اپنا خود کا ڈیفنس نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے چھوڑو یار اپنے کو کیا کرنا ہے آپ ان کیوں بیچ میں پڑھیں نہیں آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں تماشا نہیں دیکھیں گے آپ نہ صرف پولیس کو کال کریں گے بلکہ پولیس کے آنے سے پہلے آپ خود ان کی مدد کو آگے آئیں گے ان چوروں سے ان گنڈوں سے ان کی حفاظت کریں گے آپ کا آگے بڑھ کر ان بہنوں کی ان فیملیز کی مدد کرنا یہ جہاد ہے انسانیت کو ظالموں کے ظلم سے بچانا یہ بھی جہاد ہے قرآن میں اللہ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جن کو ظالموں نے ظلم کر کر کے بہت پریشان کر رکھا تھا وہ لوگ کہتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے پاس ایسے لوگ کیوں نہیں بھیجتا جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیں پوری آیت کا ٹرانسلیشن آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں چیپٹر فور ورس سیونٹی فائیف پولیس کا ہر جھگڑے کے وقت ہر رائٹس کے وقت فوراں پہنچنا اور مظلوموں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے تو چوتھا ایسے سیف دلائف دوسروں کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا تو دوستو یہ ہے اصل جہاد اب آپ خود تیہ کیجئے کہ جہاد انسان کے لئے فائدے مند ہے یا نقصان دے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جہاد ہے تو پھر قرآن میں جو کافروں سے لڑنے کے لئے کہا گیا ہے وہ کیا ہے پیدا ہوتا ہے